الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد اللہم افتح علینا حکمتک و انشور علیہ رحمتک یاد الجلال والاکرام صلی اللہ علیہ محمد کل ہمارا باب نمبر فسٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا تنہا کھانے کے عذاب آج ہم باب نمبر سیکنڈ سے سٹارٹ کریں گے مل کر کھانے کے عذاب مل کر کھانے کے ساتھ عذاب ہیں پہلا اجتماعی دعوت میں ہو تو اس وقت تک کھانا شروع نہ کرے جب تک وہ شخص ابتدا نہ کرے جو عمر یا کسی اور وجہ سے مستحقے تعظیم ہو مثلا عالم دین ہو البتہ خود اس کی اتبا کی جاتی ہو تو جب لوگ جمع ہو کر کھانے کے لیے تیار ہو جائیں تو لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کروائے بلکہ جلد شروع کر دے دوسرا کھانے والے کھانے کے دوران خاموش نہ رہیں کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے بلکہ کھانے کے دوران اچھی اچھی باتیں یعنی سنتیں اور آداب بیان کریں اور کھانے سے متعلق سالحین کے قصے بیان کرتے رہیں اب یہ بالکل نئی بات جو ہے ہمیں معلوم چلی ابھی تک یہ ہی ہمیں پتا تھا کہ جو ہے بولنا نہیں چاہیے اب یہ جمع ہو تو جو ہے اچھی باتیں کریں تیسرا اپنے دوست کے ساتھ نرمی کا برطاؤ کریں عادت سے زیادہ کھانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اگر کھانا مشترک یعنی پیسے ملا کر خریدہ گیا ہے تو رفیق کی رضا کے وغیر ایسا کرنا حرام ہے اثار کریں یعنی کھانا دوسروں کے لیے چھوڑ دے کہ مستحب ہے دو خجوریں اکھٹی نہ کھائے ہاں اگر اس کا رواج ہو یا دوستوں کی اجازت ہو تو حرج نہیں اگر رفیق نے کم کھایا رفیق مطلب دوست اگر رفیق نے کم کھایا ہو تو مزید کھانے کی دابت دے مگر تین مرتبہ سے زیادہ نہ کہے کہ یہ اسرار کرنا اور حد سے بڑھنا ہے کیونکہ بارغائی رسالت میں جب کوئی بات عرض کی جاتی تو تین بار سے زیادہ نہ دورائی جاتی نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کسی کلام کو تین بار تک دوراتے لہٰذا تین بار سے زیادہ کرنا مستحب نہیں اور کھانے کے لیے قسم دینا بھی منع ہے چنانچہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سعیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کھانا کوئی قابل قدر چیز نہیں یعنی اس کی شان نہیں کہ اس پر قسم دی جائے چودہ دوست کو بار بار یہ کہنے کی زہمت نہ دے کے کھاؤ بعض عدیبوں کا کال ہے کہ بہترین کھانے والا وہ ہے جس کے دوست کو اسے کھانے میں مشغول کرنے میں مشکت نہ ہو اور اپنے بھائی سے بار بار کہنے کی مشکت اٹھا لے یعنی بار بار کہنا پڑے کہ کھاؤ کھاؤ اپنی پسندیدہ چیز کو اس لیے نہ چھوڑ دے کہ فلاں دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ بناوٹ ہے بلکہ اپنی عادت کے مطابق کھائے تنہائی میں بھی اپنی کسی عادت کو نہ چھوڑے بلکہ نفس کو تنہائی میں بھی حسنِ حسنِ عدب کا عادی بنائے تاکہ اجتماع میں بناوٹ نہ کرنی پڑے ہاں اگر اپنے بھائیوں کے لیے اتار کی نیت سے کم کھائے تو اچھا ہے اور اگر اس لیے زیادہ کھائے کہ دوسرے بھی کھانے لگیں یا کھاتے رہیں تو بہتر ہے حکایت ہر گھٹلی کے عبض ایک درم حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ امدہ خجوریں اپنے بھائیوں کو کھانے کے لیے پیش کرتے اور فرماتے جو زیادہ کھائے گا میں اسے ہر گھٹلی کے بدلے ایک درم دوں گا پھر گھٹلیاں گنتے اور جس نے زیادہ کھائی ہوتی ہیں اسے ہر گھٹلی کے بدلے ایک درحم دیتے اور ایسا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی جھجک دور کرنے اور انہیں چوست کرنے کے لیے کرتے پسندیدہ شخص حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمت اللہ سمد فرماتے ہیں مسلمان بھائیوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو زیادہ کھانے والا اور بڑے بڑے لکمیں بنانے والا ہے اور وہ شخص مجھے بوجھ لگتا ہے جسے بار بار کہنا پڑے کہ کھاؤ کھاؤ ان روایات میں عادت کے مطابق کھانے اور بنابت نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمت اللہ سمد مزید فرماتے ہیں کسی کی اپنے بھائی سے محبت اس کے گھر میں اچھے طریقے پر یعنی بے تکلف ہو کر کھانے سے ظاہر ہوتی ہے پانچمہ کھانے کے بعد برطن میں ہاتھ دونے میں حرج نہیں اگر اکیلہ کھا رہا ہو تو اس میں کلی کر سکتا ہے اور اگر مل کر کھا رہے ہوں تو ایسا کرنا مناسب نہیں اگر کوئی شخص تعظیماً اس کی طرف برطن بڑھائے تو قبول کر لے کہ ایک بار حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہما اکھٹے کھانا کھا رہے تھے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کا برطن ان کے آگے کر دیا تو حضرت سیدنا ثابت بنانی قدسہ سرون نورانی رک گئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی تمہیں عزت دے تو اسے قبول کرو رد نہ کرو کیونکہ یہ اللہ عزبجل کی عزت کرنا ہے کہ مسلمان کی تعظیم گویا اللہ عزبجل کا اکرام ہے سیدنا ابو معابیہ زریر رحمت اللہ علیہ کی حارون رشید کو دعا منقول ہے کہ خلیفہ حارون رشید نے حضرت سیدنا ابو معابیہ زریر علیہ رحمت اللہ القدیر کی دعوت کی تو ان کے ہاتھ خود دھلائے فراغت کے بعد پوچھا اے ابو معابیہ معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھ کس نے دھلائے فرمایا نہیں کہا خلیفہ حارون رشید نے حضرت سیدنا ابو معابیہ زریر رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ القدیر نے فرمایا اے خلیفہ آپ نے اے خلیفہ آپ نے علم کا اکرام کیا ہے لہٰذا جس طرح آپ نے علم اور اہلِ علم کا اکرام کیا ہے اللہ عزبجل آپ کو عزت و بزرگی سے نوازے گا اگر مل کر کھانے والے تھال میں ایک ہی بار اکھٹے ہاتھ دھولیں تو بھی حرج نہیں کہ اس میں توازے زیادہ اور انتدار کم کرنا پڑتا ہے اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر ہر کوئی الگ الگ ہاتھ دھو کر پانی نہ بہات پانی نہ بہاتا پھرے بلکہ جہاں تک ممکن ہو تمام لوگوں کا پانی تھال میں جمع کر لیا جائے اور آخر میں بہا دیا جائے منقول ہے کہ حدیث پاک یعنی اپنے بزو کا پانی اکھٹا کرو اللہ عزبجل تمہارے بکھرے ہوئے کام جمع فرما دے گا سے یہی مراد ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے مختلف شہروں کے امال کو لکھا کے کھانے کے بعد لوگ برطن میں ہاتھ دھویں تو برطن ان کے درمیان سے اسی وقت اٹھایا جائے جب بھر جائے اور عجمیوں سے مشابت اختیار نہ کرو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک ہی برطن میں ہاتھ دھو اور عجمیوں کے طریقے پر نہ چلو ہاتھ دھولانے والا کھڑا رہے یا بیٹھ کر ہاتھ دھولائے بعض علماء کے نزدیک ہاتھ دھولانے والے کے لیے کھڑا رہنا مقروع ہے بہتر ہے کہ وہ بیٹھ جائے کیونکہ یہ توازے کے زیادہ قریب ہے بعض کے نزدیک بیٹھ کر ہاتھ دھولانا مقروع ہے منقول ہے کہ ایک خادم بیٹھ کر کسی کے ہاتھ دھولانے لگا تو وہ صاحب کھڑے ہو گئے ان سے پوچھا گیا آپ کھڑے کیوں ہو گئے کہا ہم میں سے ایک کے لیے کھڑا رہنا بہتر ہے اور اس طرح یعنی میرے کھڑے رہنے اور خادم کے بیٹھنے میں دھونے و دھولانے میں آسانی اور دھولانے والے کے لیے آجزی زیادہ ہے اگر خادم اچھی یعنی اہل فضل حضرات کی خدمت کی نیت سے ہاتھ دھولائے گا تو اس کے دل سے تکبر نکل جائے گا کیونکہ عرف میں یہی طریقہ رائج ہے برطن سے متعلق آداب جس برطن میں ہاتھ دھوئے جائیں اس کے ساتھ آداب ہیں ہاتھ دھونے والا مل کر کھانے کی صورت میں ہاتھ دھوتے وقت برطن میں کلی نہ کرے بزرگوں کو مقدم کیا جائے ہاتھ دھونے کے لیے برطن پیش کیا جائے تو قبول کرے دائیں طرف سے گھمایا جائے سب اکھٹے ہاتھ دھوئیں برطن میں پانی کو جمع کیا جائے یعنی سب لوگوں کے دھونے کے بعد پانی کو گرایا جائے اور ہاتھ دھولانے والا کھڑا ہو نیز ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے وقت نرمی سے پانی گرائے تاکہ فرش اور لوگوں پر چھیٹیں نہ پڑیں میزوان خود میمان کے ہاتھ دھولائے چنانچہ حضرت سعیدنا امام شعفی علی رحمت اللہ کافی جب پہلی بار مدینہ منورہ میں حضرت سعیدنا امام مالک بن انس رحمت اللہ علی کے یہاں تشریف لائے تو کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد آپ رحمت اللہ علی نے خود ان کے ہاتھ دھولائے اور فرمایا گھبرائی امت میمان کی خدمت کرنا فرض ہے چھٹا پوائنٹ مل کر کھانے کی صورت میں نہ تو اپنے رفقہ کی طرف دیکھے اور نہ ہی ان کے لکمیں تاڑے کیونکہ اس سے وہ ہچکے جائیں گے بلکہ اپنی ندریں جھکائے رکھے اور اپنے کام میں مشغول رہے اگر اندیشہ ہو کہ اس کے کھانا چھوڑ دینے سے باقی لوگ بھی چھوڑ دیں گے تو ان کے سیر ہونے تک تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے اگر کم کھانے کا عادی ہو تو ابتدا سے ہی تھوڑا تھوڑا کھائے تاکہ آخر تک ان کے ساتھ شامل رہے کہ اکثر صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ یہی تھا اگر کسی وجہ سے ان کے ساتھ نہ کھا سکے تو معذرت کر لے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو ساتھوں پوائنٹ ایسا کام نہ کرے جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں مثلا برطن میں ہاتھ نہ جھاڑے مو میں لکمے لیتے وقت سر برطن کے اوپر نہ کرے جب مو سے کوئی چیز ہڈی وغیرہ نکالے تو مو دوسری طرف پھیر لے اور اسے بائیں ہاتھ سے پکڑے نہ چکنائی والے لکمے کو سرکے میں ڈالے اور نہ ہی سرکے کو چکنائی میں ڈالے کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں اگر بڑا لکمہ لے تو دانتوں سے توڑنے کے بعد بکیا کو شوروے یا سرکے میں نہ ڈالے کہ لوگ اسے بھی مایوب سمجھتے ہیں اور ایسی چیزوں کا ذکر نہ کرے جن سے گھن آتی ہو تو ہمارا یہاں پر یہ باب نمبر سیکنڈ مکمل ہوا اب باب نمبر تھرڈ ہے ملاقات کے لیے آنے والے اسلامی بھائیوں کو کھانا کھلانے کے آداب یہ تین فصلوں پر مشتمل ہے پہلی فصل کھانا پیش کرنے کی فضیلت اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلانے کے بے شمار فضائل ہیں حساب با کتاب سے مستثنی لمحات حضرت سعیدنا جعفر بن محمد علی رحمت اللہ سمد فرماتے ہیں جب تم دستر خان پر اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو زیادہ دیر بیٹھو کیونکہ یہ ساتھیں تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوتی یعنی اس کا حساب نہیں ہوگا حضرت سعیدنا امام حسن بسری علی رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں بندہ جو کچھ اپنے اوپر اپنے ماں باپ پر اور دوسروں پر خرش کرتا ہے اس کا بروز قیامت حساب لیا جائے گا البتہ جو کچھ وہ اپنے بھائیوں کی دعوت پر خرش کرتا ہے اس کا حساب نہ ہوگا اور اللہ عز و جل اس کے بارے میں سوال کرنے سے حیاء فرماتا ہے کھانا کھلانے کے فضائل پر مشتمل حدائث و اقوال پہلیت فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لیے رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں جب تک اس کا دسترخان اس کے سامنے ہو یا ہو یہاں تک کہ اسے اٹھا لیا جائے دوسرا علماء خوراسان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے کھانا بافر مقدار میں رکھتے یعنی اتنا کہ وہ سارا نہ کھا سکتے اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ جب بھائی کھانے سے ہاتھ کیچ لیں تو ان کا بچا ہوا کھانا کھانے والے سے حساب نہیں ہوگا لہٰذا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کے سامنے کھانا زیادہ رکھیں تاکہ باقی کھانا ہم کھائیں تیسرا ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندے سے اس کھانے کا حساب نہ لیا جائے گا جو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھائے یہی وجہ ہے کہ بعض اسلاف جب مل کر کھاتے تو زیادہ کھاتے اور جب تنہا کھاتے تو کم کھاتے چوتھا حدیث پاک میں ہے کہ تین کھانے ایسے ہیں جن پر حساب نہیں پہلا سیری کا کھانا دوسرا افطار کا کھانا اور تیسرا جو کھانا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھایا جائے پانچوہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وجہ القریم فرماتے ہیں کھانے کے ایک سا پر اپنے بھائیوں کو جمع کرنا مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے ایک سا جو ہے چار کلو میں سے ایک سو ساٹھ گرام کم اتنی مقدار ہوتی ہے ایک سا کی چھتا پوائنٹ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے سفر میں حلال کھانا اور اپنے بھائیوں پر خرچ کرنا بندے کی بزرگی کی علامت میں سے ہے سیونت صحابہ اکرام ردبان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ مل کر کھانا حسن اخلاق سے ہے صحابہ اکرام علیہم ردبان اکھٹے ہو کر قرآن مجید پڑھتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر ایک منقول ہے کہ محبت و علفت میں مسلمانوں کا کفایت کرنے والی چیز پر جمع ہونا دنیا سے نہیں بلکہ دین سے ہے نائن حدیث پاک حدیث مبارکہ میں ہے روز قیامت اللہ عزوجل بندے سے ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ عرض کرے گا میں تجھے کیسے کھلاتا حالانکہ تو تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا تیرا مسلمان بھائی بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا اگر تو اسے کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا ٹین جب تمہارے یہاں مہمان آئے تو اس کی عزت کرو ٹین جنت میں ایسے بالا کھانے یعنی کمرے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے یہ ان کے لئے ہیں جو نرمی سے گفتگو کرتے کھانا کھلاتے اور رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ٹویل تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے ٹھارٹین جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا تو اللہ عزوجل اسے جہانم سے سات خندکوں کی مسافت دور کر دے گا ہر دو خندکوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے سبحان اللہ تو پہلی فصل ہماری مکمل ہوئی ہے دوسری فصل ہے کسی کے ہاں جانے کے آداب ایسی قوم کے پاس نہ جائے جو کھانے کے انتظار میں ہو کہ یہ اچانک جانا ہے اور اس سے منع کیا گیا چنانچہ ارشاد باری طالع ہے لَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِ اِلَّا اَنْ يُوْذَنَا لَكُمْ اِلَا تُعَى مِنْ غَيْرَ نَاظِرِينَ اِنَا نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ مثلاً کھانے کے لئے بلائے جاؤ نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص بن بلائے دعوت میں گیا فاسق بن کر گیا اور اس نے حرام کھایا اللہ اکبر جان بوجھ کر ایسا نہ کرے البتہ اگر اتفاقاً کھانے کے وقت پہنچ جائے تو جب تک دعوت نہ دی جائے نہ کھائے اور جب دعوت دی جائے تو دیکھے کہ اگر واقعی محبتاً کھلانا چاہتے ہیں تو شریک ہو جائے اور اگر محسوس کرے کہ تکلفاً کہتے ہیں تو شریک نہ ہو بلکہ معذرت کر لے ہاں اگر بھوکا ہو تو کھانے کے لیے اپنے کسی بھائی کے پاس جا سکتا ہے اگرچہ کھانے کا وقت نہ ہو کہ ایک بار حضور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے کھانے کے لیے حضرت سیدنا ابو حیثم بن تحان اور حضرت سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر کا ارادہ کیا کیونکہ انہیں کھانے کی حاجت تھی نیز اس طرح جانا اپنے مسلمان بھائی کی مسلمان بھائی کی کھانا کھلانے کی ثباب پر مدد کرنا اور بزرگوں کا طریقہ ہے چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ مسعودی علیہ رحمت اللہ الولی کے تین سو ساٹھ دوست تھے آپ سال بھر میں ان کے یہاں جاتے ایک بزرگ تیس دوست تھے وہ مہینے بھر میں ان کے یہاں جاتے ایک بزرگ کے سات دوست تھے وہ ہفتے بھر میں ان کے یہاں جاتے اور وہ امدہ طریقے سے ان کی میمان نوازی کرتے نیز ان عزرات کا اپنے دوستوں کے یہاں برکت کے لیے ٹھائرنا عبادت تھا اگر صاحب کھانا گھر پر نہ ہو تو اگر کوئی شخص اپنے دوست کے یہاں جائے اور وہ گھر پر نہ ہو اور اسے یقین ہو کہ وہ اس کے کھانے سے خوش ہوگا تو بغیر اجازت کھانے میں حرج نہیں کیونکہ اجازت سے مراد صاحب کھانا کی رضا ہے بالخصوص کھانے وغیرہ میں کہ اس معاملے میں بڑی وسط ہے یعنی بہت سے لوگ کھانے کی بہتظاہر اجازت دے دیتے اور قسم بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن دل سے خوش نہیں ہوتے ایسے لوگوں کا کھانا کھانا مکروہ ہے جبکہ کچھ لوگ غائب ہوتے ہیں اور بہتظاہر ان کی اجازت بھی نہیں ہوتی لیکن دلی طور پر خوش ہوتے ہیں ایسوں کا کھانا کھانا پسندیدہ ہے چنانچہ اشاد باری تالہ ہے او صدیق کم ترجمہ یا اپنے دوست کے یہاں نیز پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا برائرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لائے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے ہاں کھانا تناول فرمایا وہ کھانا انہیں صدقہ کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا صدقہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا کہ وہ اس کے لئے صدقہ اور ہمارے لئے ہدیہ ہے اور ایسا اس لئے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی رضا و خوشی کا علم تھا لہٰذا اگر پہلے سے اجازت حاصل ہو تو دوبارہ اجازت لیے وغیر کسی کے گھر جانے میں حرج نہیں اور اگر پہلے سے اجازت نہ ہو تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے اسلاف کے واقعات حضرت سیدنا محمد بن واسر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے احباب حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ کبھی کے گھر تشریف لاتے اور جو کچھ ملتا بغیر اجازت کھالیا کرتے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب گھر تشریف لاتے اور اس بات کا علم ہوتا تو خوش ہوتے اور فرماتے ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے مربی ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ کبھی بزار میں ایک بقال خوشک میبہ جات فروغ کرنے والے کے سامان سے کھانے لگے کبھی ایک ٹوکری سے انجیر اٹھاتے اور کبھی دوسری سے خوشک حجور یہ منظر دیکھ کر حشام نے کہا اے ابو سعید آپ اتنے متقی و پریزگار ہو کر بھی دوسرے کا مال بلا اجازت کھا رہے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے احمد میرے سامنے کھانے کے متعلق آیت تلاوت کرو چنانچہ انہوں نے سورہ نور کی آیت نمبر ایک سڑ اور صدیق کی کم تک تلاوت کرنے کے بعد پوچھا اے ابو سعید صدیق کون ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جس سے نفس راحت پائے اور دل مطمئن ہو ایک بار کچھ لوگ حضرت سعیدنا صوفیان ثوری علیہ رحمت اللہ کبھی کے گھر آئے آپ کو گھر میں نہ پایا تو دروازہ کھولا اور دسترخان نکال کر کھانا شروع کر دیا اسی دوران حضرت سعیدنا صوفیان ثوری علیہ رحمت اللہ کبھی تشریف لے آئے اور یہ منظر دیکھ کر فرمانے لگے تم نے اسلاف کی یاد تازہ کر دی وہ ایسا ہی کرتے تھے سبحان اللہ ایک تابعی بزرگ کے پاس کچھ مہمان آئے لیکن ان کے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہ تھا لہٰذا وہ اپنے دوست کے گھر گئے انہیں گھر میں نہ پایا اندر جا کر دیکھا تو سالن پکا ہوا تھا اور روٹی بھی تیار تھی چنانچہ سب کچھ لاکر مہمانوں کے سامنے رکھ کر فرمایا کھاؤ جب مالک مکان مالک مکان گھر آئے اور سب کچھ غائب پایا تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ آپ کا فلاں دوست مہمانوں کے لیے سب کچھ لے گیا فرمایا اس نے اچھا کیا چنانچہ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو فرمایا اگر مہمان دوبارہ آ جائیں تو پھر لے جائیے گا سبحان اللہ تیسری فصل کھانا پیش کرنے کے آداب پہلا پوائنٹ میزبان میزبان کو چاہیے کہ تکلف نہ کرے جو کچھ موجود ہو کھانے کے لیے پیش کر دے اگر کچھ نہ ہو اور خریدنے کے لیے پیسے وغیرہ بھی نہ ہو تو کرز لے کر تشویش میں نہ پڑے اگر کوئی ایسی چیز موجود ہو جس کی خود اسے ضرورت ہو اور پیش کرنے کو بھی دل نہ مانے تو پیش نہ کرے منقول ہے کہ کچھ لوگ کسی زاہد یعنی دنیا سے کنارہ کا شخص کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب وہ کھانا کھا رہے تھے وہ فرمانے لگے اگر میں نے یہ کھانا کرز لے کر نہ لیا ہوتا تو تمہیں کھانے کی دعوت ضرور دیتا تکلف کی تعریف بعض بزرگ فرماتے ہیں تکلف یہ ہے کہ تُو اپنے بھائی کو وہ کھلائے جو تُو خود نہیں کھاتا بلکہ اس سے بھی امدہ اور قیمتی کھانا کھلانے کا ارادہ کرے تکلف اور اصلاف اصلاف کا طرز عمل حضرت سیدنا فضیل بن عیاز علیہ رحمت اللہ الوحاب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے تکلف کی وجہ سے ملنا چھوڑ دیا کہ ان میں سے ایک اپنے بھائی کی دعوت کرتا اور تکلف سے کام لیتا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کے پاس نہ آتا ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پروا نہیں کہ میرے بھائیوں میں سے میرے پاس کون آتا ہے کیونکہ میں ان کے لیے تکلف نہیں کرتا کھانے کو جو کچھ ہوتا ہے پیش کر دیتا ہوں اگر میں ان کے لیے تکلف سے کام لوں تو ان کا آنا مجھے برا لگے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں اپنے ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا وہ میرے لیے تکلف کیا کرتا میں نے اس سے کہا عام حالات میں نہ تو تم ایسا کھانا کھاتے ہو اور نہ ہی میں تو پھر ہم اکھٹے ایسا کھانا کیوں کھائیں یا تو تم یہ تکلف چھوڑ دو یا میں تم سے ملنا چھوڑ دوں چنانچہ اس نے تکلف چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ اکھٹے رہے یہ بھی تکلف ہے کہ سب کچھ میمان کے آگے رکھ دے اور اہل و اعیال کو پریشان کرے اور ان کے دل کو عذیت دے مربی ہے کہ کسی نے امیر المومنین حضرت سعیدنا علی المرتدہ کررم اللہ تعالی وجہہ القریم کو کھانے کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تین شرائط کے ساتھ تمہاری دعوت قبول کروں گا پہلی تم بازار سے کوئی نئی چیز نہیں لاؤگے دوسری گھر میں جو کچھ ہو وہ سارا پیش نہیں کروگے اور تیسری اپنے اہل و اعیال کو بھوکا نہیں رکوگے سبحان اللہ بعض بزرگ گھر میں موجود کھانے کی ہر چیز اپنے بھائی کے سامنے پیش کر دیتے تکلف سے ممانت پر ہدایس و آثار بعض بزرگ فرماتے ہیں ہم حضرت سعیدنا جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں روٹی اور سرکہ پیش کر کے فرمایا اگر ہمیں تکلف سے منع نہ کیا گیا تو میں ضرور تمہارے لئے تکلف کرتا ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے ملنے آئے تو کھانے کے لئے جو کچھ ہو پیش کر دو تکلف میں نہ پڑو اور اگر تم خود کسی کو بلاؤ تو کچھ بھی باقی نہ چھوڑو یعنی جو کچھ اسے کھلا سکتے ہو کھلاو حضرت سعیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں اس کے بارے میں ہم میمان کے لئے تکلف نہ کریں اور جو کچھ موجود ہو پیش کر دیں حضرت سعیدنا یونس علیہ نبینا وآلہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ کچھ لوگ آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے روٹی کے ٹکڑے اور وہ سبزی جس کی آپ علیہ السلام کاشٹ کرتے تھے رکھ کر فرمایا کھاؤ اگر اللہ عز و جل نے تکلف کرنے والوں پر لانت نہ فرمائی ہوتی تو میں تمہارے لئے ضرور تکلف کرتا اللہ اکبر حضرت سعیدنا انس بن مالک اور دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں مربی ہے کہ وہ خوشک روٹی کے ٹکڑے اور ردی خجوریں میمان کے سامنے رکھ کر فرماتے ہم نہیں جانتے کہ دونوں میں سے کس کا گناہ زیادہ ہے اس کا جو پیش کی گئی چیز کو حقیر جانے یا اس کا جو اپنے پاس موجود چیز پیش کرنے کو حقیر جانے مقصود کھانے کی فرمائش کرنا کیسا دوسرا پوائنٹ میمان کو چاہیے کہ کسی مقصود کھانے کی فرمائش نہ کرے کہ بسو اپکات اسے پیش کرنا میزوان پر دشوار ہوتا ہے اگر میزوان دو قسم کے کھانے میں اختیار دے تو میمان اسے اختیار کرے جس کا پیش کرنا میزوان پر آسان ہو کے یہی سنت ہے چنانچہ مروی ہے کہ جب بھی مصطفی جانر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا حکایت اگر تم کنات کرتے تو حضرت سعیدنا ابو وائل شاکیق بن سلمہ اسدی علیہ رحمت اللہ علیہ وآلہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سعیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں کی زیارت کے لئے گیا انہوں نے جو جون کی روٹی اور پسے ہوئے نمک سے ہماری میزوانی کی میرے دوست نے کہا اگر اس میں پودینہ بھی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی انہوں باہر گئے اور اپنا لوٹا گروی رکھ کر پودینہ لے آئے جب ہم کھا چکے تو میرے دوست نے کہا تمام تعریفیں اللہ عزب جل کے لئے ہیں جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر کنات کی توفیق دی تو حضرت سعیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اگر تم موجود رزق پر کنات کرتے تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا مقصود کھانے کی فرمائش اس صورت میں منع ہے جب میزوان پر مطلوبہ چیز پیش کرنا دوشبار ہو یا اسے ناغوار گزرے البتہ اگر یقین ہو کہ میزوان فرمائش سے خوش ہوگا اور مطلوبہ چیز پیش کرنا اس کے لئے آسان ہے تو پھر فرمائش کرنے میں حرج نہیں حکایت میمان کی فرمائش پر خوشی کا اظہار حضرت سعیدنا امام شافی علیہ رحمت اللہ الكافی جب بغداد معالی میں حضرت سعیدنا امام زعفرانی قدسہ سرون نورانی کے ہاں تشریف لائے تو حضرت سعیدنا امام زعفرانی قدسہ سرون نورانی روزانہ کھانوں کی فیرس بنا کر اپنی باندھی خادمہ کو دے دیا کرتے ایک دن حضرت سعیدنا امام شافی علیہ رحمت اللہ الكافی نے وہ فیرس لے کر ایک کھانے کا نام اپنے ہاتھ سے اس میں بڑھا دیا حضرت سعیدنا امام زعفرانی قدسہ سرون نورانی نے ایک کھانا زائد تیار دیکھ کر کہا میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا تو باندھی نے وہ رکا جس میں حضرت سعیدنا امام شافی علیہ رحمت اللہ الكافی کی تحریر تھی ان کی طرف بڑھا دیا جب نظر ان کی تحریر پر پڑی تو بہت خوش ہوئے اور خوشی و مسررت میں باندھی کو آزاد کر دیا نفلی حج سے افضل عمل حضرت سعیدنا ابو بکر کتانی قدسہ سرون نورانی فرماتے ہیں میں حضرت سعیدنا سری سبتی علیہ رحمت اللہ الكوی کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ چوری لے کر آئے اور آدھی دوسرے پیالے میں ڈالنے لگے میں نے عرض کی یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں تو اسے ایک مرتبہ میں ایک مرتبہ میں ہی کھا جاؤں گا حضرت سعیدنا سری سکتی علیہ رحمت اللہ الكبی مسکرہ دیئے اور فرمایا یہ یعنی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا تیرے لیے نفلی حج سے افضل ہے بعض بزرگ فرماتے ہیں کھانا تین طرح سے کھایا جائے تو اچھا ہے پہلا فکرہ کے ساتھ اتعار کرتے ہوئے کھانا دوسرا اپنے بھائیوں کے ساتھ خوشی و فراغ دستی سے کھانا تیسرا دنیا داروں کے ساتھ ادب سے کھانا تھرڈ پوائنٹ میزوان مہمان سے اس کی خواہش پوچھے اور فرمائش کا کہے کیونکہ بعض افقاد فرمائش پوری کرنے سے اس کا دل خوش ہوتا ہے اور یہ اچھا عمل ہے نیز اس کا عجر و ثباب بہت ہے چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے اپنے بھائی کی خواہش پوری کی اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کو خوش کیا اس نے اللہ عز و جل کو راضی کیا کسی کی جائز خواہش پوری کرنے کا عجر و ثباب حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و وسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ جنت نشان ہے جو اپنے بھائی کی خواہش کے مطابق اسے لذت پہنچاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اس کے دس لاکھ بنا مٹا دیتا ہے اور اس کے دس لاکھ درجات بلند فرماتا ہے اور اسے تین جنتوں جنت الفردوس جنتِ عدن اور جنتِ خلد سے کھلائے گا چوتھا میزبان میمان سے یہ نہ پوچھے کہ کھانا لاؤ بلکہ اگر مؤسر ہو تو پیش کر دے کہ حضرت سیدنا صوفیان سوری علیہ رحمت اللہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں جب تمہارا بھائی تم سے ملنے آئے تو اس سے یہ نہ پوچھو کہ کھانا کھاؤ گے اور نہ ہی یہ پوچھو کہ کھانا لاؤ بلکہ کھانا پیش کر دو اگر کھا لے تو ٹھیک و نہ اٹھا لو اگر میزبان میمانوں کو کھانا نہ کھلانا چاہتا ہو تو ان کے سامنے کھانا ظاہر کرنا یا اس کے اصحاب بیان کرنا مناسب نہیں کہ حضرت سیدنا صوفیان سوری علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں جب تم اپنے اہل و ایال کو وہ چیز نہ کھلانا چاہو جو خود کھاؤ تو نہ تو ان کے سامنے اس چیز کا ذکر کرو اور نہ ہی اہل و ایال وہ چیز تمہارے پاس دیکھیں بعض صوفیاء اکرام رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں جب فقرہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں کھانا پیش کرو اور جب فقہائے کرام آئیں تو ان سے مسائل دریافت کرو اور جب قرآ آئیں تو محراب کی طرف ان کی رہنمائی کرو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تو یہاں پر ہمارا جو ہے باب نمبر تھری جو ہے مکمل ہو گیا انشاءاللہ جو ہے کل جو ہے باب نمبر فور جو ہے پڑھیں گے دیگا مجھے پڑھیں گے فار Nikki جو ہے اور jako جوہ جو ہے رب